ویلکم بیک جی بھی ہم تذکرہ کریں پاکستان کی معیشت کا حالی دور میں ایک بڑی تبدیلی دیکھی گئی اور یہ تبدیلی پاکستان کے لیے کسی بھی تازہ ہوا کے جھوکے سے کم نہیں تھی دو روز پہلے یعنی کل کی اگر میں بات کروں تو دولر میں ایک ریکارڈ گراوٹ دیکھی گئی جی ہاں جملہ بلکل درست ہے ریکارڈ ڈیکلائن دیکھا گیا گراوٹ دیکھی گئی اور روپے کی قدر میں ایک بڑا اضافہ دیکھا گیا جو کہ تقریباً دس روپے تک کا اضافہ تھا روپے نے اپنی قدر کو بہتر کیا دس روپے کے حد تک اور آج بھی جو اضافہ روپے کی قدر میں دیکھا جا رہا ہے وہ بھی سگنیفیکنٹ ہے ابھی تک جو موجودہ نمبرز جو آ رہے ہیں وہ دو سے ڈھائی روپے تک کا اضافہ روپے کی قدر میں ہو چکا لیکن یہ اضافہ کتنا سٹیبل ہوگا اس اضافے سے کیا پاکستانی معیشت کو فائدے ہو سکتے ہیں یا نقصانات اگر ہیں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں اور اس کا اثر کیا ہونے جارہے کام عوام کے پر اس حوال سے گفتگو کرنے کے لئے ہم ہاں سے جوئن کریں جناب عمر زہیر میر صاحب سینر فائننشل ایکسپرٹرز رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر معاملات کیا عمر صاحب السلام علیکم جی وآلیکم السلام منیر صاحب منیر صاحب پاکستان میں ڈالر کی جو قدر میں کمی آئی ہے اس کی تین بڑوی وجوہات ہیں بنیادی طور پر تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائے کا مسئلہ ہے سب سے بڑا جو اس میں فیکٹر آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جولائے کے مہینے میں ہم نے اپنی درامداد بہت کم کی تھی ہم نے یہ کہہ کے کہ ہمارے پاس ریزرگ موجود ہیں ڈیزل اور پیٹرول کی بالخصوص درامداد بہت کم تھی تھی جن کی LCO کی ادائیگی اگست کے مہینے میں ہونے کی ہے تو وہ جو ہمارا پیمنٹ پریشر تھا وہ کمپیرٹیبلی کم تھا ایک فیکٹر درکھو صحیح دوسہ فیکٹر یہ ہے کہ جو آرمی چیف کی طرح سے امریکہ سے بات کی گئی میڈیا پہ وہ نیوز بریک ہو گئی اور اس کے بعد آئی ایم ایس کی طرح سے جو سٹیٹمنٹ آئی جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں سارے اقدامات مکمل کر لی ہیں اور اس سے یہ واضح ہو گیا کہ لائکلی ہوت بہت زیادہ ہے کہ آئی ایم ایس کی انسٹالمنٹ ریلیز ہو جائے گی جس کے بعد ورلڈ بینک ایشین ڈویلیپمنٹ بینک یو اے ای اور سعودی کی بھی ہو جائے گی بلکل ٹھیک اور تیسا فیکٹر جو آپ کے پروگرام میں ہم بول سکتے ہیں اکثر جگہ نہیں بول سکتے وہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے کافی انڈیا کے جہاز خراب ہو کے کراچی میں لینڈ کر جاتے تھے ایک صاحب جو ہیں کسٹم کے جن کو فارق کرنا پڑا ایک صحافی یو ایس میں بیس ہیں انہوں نے نیوز بریک کی تھی کہ کسٹم انٹیلیجنس کے آفیشل کو اس لیے فارق کیا گیا کہ انہوں نے ریپورٹ فائل کی تھی کہ ایک جہاز میں دو سو پینٹالیس بیگ ڈالر کے بھر کے بیرون ملک لے کے جائے گئے ہیں وہ چیز بھی غالباً رکی ہے تو یہ سارے فیکٹرز کٹھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے روپائے کی قدر میں استحقام اور ڈالر کی کمپیٹیو ویلیویشن میں کمی دیکھتے ہیں تو عمر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو سارے اقدامات کی ہیں تو گورنمنٹ کو اس کا کریٹ جاتا ہے کہ گورنمنٹ نے ٹائملی اقدامات کیے اور یہ جو اقدامات ہیں یہ سسٹینیبل ہوں گے دیکھیں آرمی چیف ہوتے تو گورنمنٹ کے ہی نیچے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ کو کریڈٹ لیکن کسی دیموکریٹک جگہ پہ آرمی چیف کو یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ انہیں فائنینشل انسکیٹیوشن سے اور دوسرے ممالک سے فائنینشل نیگوسییشن کرنی پڑے کیونکہ اس کا ایک جیو سٹریٹیجک ایمپیک بھی ہے کل کو خدا نہ خواستہ ہمارے امریکہ سے کوئی تنازر ہو جائے تو وہ آرمی چیف صاحب کیسے انسکیشن دیں گے امریکہ کو ریٹیلیٹ کرنے کی جو پہلے ان سے یہ نیگوسییشن اور ریکویسٹ پہ رہے ہیں پھر ہم نے دیکھا ہی ہے جو ڈرون عملہ ہوا ہے جو ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جو ٹرمز تیہ ہوئی ہیں اس میں امریکنز نے تو پڑا نہیں رکھا انہوں نے بتا دیئے کہ ہمیں داداری اور بیسس دینے کی اشورنس دی گئی ہے ہماری طرح سے کیونکہ کوئی بات فلال نہیں کی گئی تو ہم اسے جھتا نہیں پا رہے ہیں جو جولائے میں ہماری ایمپورٹس کم کی گئی تھی یہ ایک چیز سمجھیں انہیں سب یہ ایک آرٹیفیشل کیموفلاج یا ایک آرٹیفیشل میز سسٹینیبل بھی ہوتی مطلب آپ اپنا ایک کھانا جو ہے ایک ہفتے تک آپ ایک وقت کا کھانا کھا لیں گے ایک ہفتے بعد تو آپ کو اس کو دوسرے لیبل پر لے کے جانا پڑے گا تو ہماری صاحب جس تو بی کلیر جس تو بی کلیر گورنمنٹ کے سارے اقدامات اپنی جگہ اگر وہ چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے فون کال نہ جاتا کہ ایمپ کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہونے چاہیے اگر یہ فون کال کو ایک منٹ کے لیے مائنس کر دیا جائے تو کیا آج جو ڈالر کے ساتھ تو ہم دیکھنے کے رفعی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے ایکانومی کے حوال سے کچھ پوزیٹیوز نظر آ رہے ہیں وہ ہوتا وہ نظر آتا نہیں کیونکہ انسرٹینٹی ایکانومی کے لیے سب سے بڑا زہرے قاتل ہوتا ہے اور اس میں یہ انسرٹینٹی برقرار رہتی کیا ایم ایف ہمیں فنڈنگ کرے گا یا نہیں کیونکہ دوسری طرف تو ہم نے دیکھنا چھوڑ دی ہے اور باقی ساری جو فنڈنگ کے ایزی نیوز تھے ان سب نے کہا تھا کہ ہماری فنڈنگ ہے سبجیکٹو آئی میر فنڈنگ تو ان شورٹ آپ کا جواب ہے نہیں آشا اور میں اگر یہ کہوں کہ آپ نے ایک بات کہی کہ یو ایس ڈالر اس لیے اپنی قدر کھو رہا ہے کہ ہماری نظروں میں امریکہ کی قدر کچھ بہتر ہوتی بے نظر آ رہی ہے اگر میں نہیں آئی ہماری نظروں میں امریکہ کی قدر بہتر ہو رہی ہے اور امریکہ کی نظر میں ہماری قدر بہتر ہو رہی ہے اچھے یہ بھی ایک زاویہ نگاہ ہے اس کو دیکھنے کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی سرویسز دے رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں قیمت وصول کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ اس کے طویل مدتی معاشنی امپیکٹ ہمارے لئے مصبت ہو کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک امریکن جنگ میں ہمیں وقتی فائدہ تو ہوا لیکن ہمارے ملک کی معیشت کا سو بلین کا نقصان ہوا اور اس کے دوسری جو ری پرکشن تھی وہ اس کے علاوہ تھی ابھی جب یہ چیزیں واضح ہوں گی کیا ہم نے پیہ کیا نہیں کیا اور پھر ظاہر ہے ہمارے تبالی علاقوں میں خدا نہ خفتہ اس کے اثرات آنے شروع ہوں گے تو اس طرح کی بھی ایک اکنومک کاؤس ہوگی کہ یہ نہ ہو کہ ایک وقتی ریلیف لینے کی خاطر ہم دوبارہ ایک تو عمر صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں ابھی تو یہ تھیوری پہنا ابھی تو ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے ایسا کوئی پروف نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوئیں ٹھیک ہے ایک بات کہیں جاری یہ آرمی چیز صاحب کی بات ہوئی ہے اگلے دن ڈرون اٹیک ہوئی ہے امریکہ نے خود کہہ دی ہے کہ ہم پاکستان کا شکریہ دا کہہ رہے ہیں پاکستان نے ہمیں اے ایکسس دی تھی اور کابل میں جا گیا ہم نے ڈرون اٹیک کیا یہ امریکہ کی طرح سے کہا گیا یہ یہ یہی تو کہہ رہا ہوں اوفیشل کی جانب سے رپورٹ ہوا ہی ہے آج تک چلے جی یہ اوفیشل سکیٹمنٹ کا ہم ویٹ کر لیتے ہیں ہمیں نیوز کی اپنے بلکل میں ایکشلی میں یہ ہی چاہ رہا تھا ہمیں بتا رہے ہیں تو وہ ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں ہم تو ان سے ٹرک کریں گے انلیس کہ ہمارے اپنے فورن آفیس کی طرف سے اس کو ڈنائی کیا جائے ہمارا فورن آفیس ابھی تک ڈنائی نہیں کر رہا تو کوئی وجوہات ہوں گی آپ کو لگتا ہے کہ شاید فورن آفیس نے اس وقت ضروری نہیں سمجھا کہ اس بات کو ڈنائی کرنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں اس کی وجہ ہے نا دیکھیں جی انگریزی میں کہتے ہیں there is no free lunch اگر IMF ہمیں ایک دم دینے کو تیار ہو گیا ہے اگر ایک دم جو illegal smuggling ہو رہی تھی ڈالر کی وہ رک گئی ہے تو وہ سب کچھ مفت میں تو نہیں ہوا کچھ نہ کچھ تو ہم نے کی ہے تو ہو رہا ہے نا تو تو عمر صاحب یہ بتا ہے نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ illegal smuggling ہو رہی تھی انفیکٹ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ state bank کی جانب سے کچھ proactive measures بھی اب لیے جا رہے ہیں کافی time نے نکال دیا state bank نے measures لینے میں یہ smuggling روکنے میں شاید یہ کام پہلے بھی کہے جا سکتے تھا اگر یہ پہلے ہو جاتے تو ہمیں پچاس سو پہ تک کا اضافہ تو نہیں دیکھنا پڑتا ڈالر کی قیمتوں میں آپ نے بالکل صحیح کہا ہے دیکھیں جی state bank کے ساتھ تو مجھے بہت زیادہ sympathy ہے کہ چالیس پچاس دن تک تو ان کا کوئی governor ہی نہیں لگا ہوا تھا additional charge دیا ہوا تھا board ان کا جس دن ٹوٹ رہا تھا اس دن آپ سب کے میڈیا کے شور کرنے پہ ہماری حکومت کو فائنلی ہوشہ آگیا ہے اور انہوں نے فائنلی board کو move کیا ہے تو ظاہر ہے جب آپ اداروں کا structure ہی نہیں کر رہے ان کو بنا ہی نہیں رہے تو پھر وہ بچارے میئر کیا لیں گے اور governor state bank کا نہ ہونا اور ایڈ کر دی جائے گا عمد صاحب کہ governor state bank کا نہ ہونا اس تمام طرح critical situation میں کتنا زیادہ معاملات کو مزید خراب کر رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ disaster کو ایکسیسبریٹ بڑھانے کا ہی سبب بنتا ہے کہ ایک ادارہ جس کا prime کام responsibility ہے ان لوگوں کو دیکھنا آپ نے اس ادارے کا تربراہی نہیں مقرر کیا اس کا board ہی proper نہیں ان لوگوں کو اپنی certainty نہیں کام واپے ہو نہیں رہا تو یہ تو ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے نا کہ پتہ نہیں ایک حکومت کی جو ترجیحات ہونی چاہیے ان کے اوپر کیوں کام نہیں ہو رہا آپ کے پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ سب سے بڑا disaster ہوا تھا جب یہ چالیس دن تک انہوں نے آ کے کوئی فیصلہ نہیں لیا اور ڈالر فری فال میں جا رہا تھا دیکھیں ڈالر کے بڑھنے کے دو اثرات تھے مہنگائی mispranagement اپنی جگہ اگر صرف آپ ایک فیصلہ لے لینا چاہیے آپ برا فیصلہ لے مارکٹ کو ایک certainty ہو کہ صحیح غلط اس direction میں جا رہا ہے تو مارکٹ اس کے اکارڈنگلی react کی ہے اس سے غلط فیصلے سے ہزار دونہ زیادہ خطرنات ہوتا ہے فیصلہ نہ لینا کیونکہ اس میں uncertainty ہوتی ہے جس میں پھر gossip شروع ہو جاتا ہے اور وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے مارکٹ اور نعیشت کے لیے اور یہی زہرے قاتل تھا جو ان کے in action کی وجہ سے ہوا اور جس کی طرف آپ نے دروست اندازہ کیا گورنر state bank کے معاملے میں بھی بلکل یہی ہوا جو معاملات کو اس نہش تک لے کے گئے یہ جو چیز آج ہو رہی ہے یہ چیز پچاس دن پہلے بھی ہو سکتی جتنی میئر جنہوں نے ابھی کی ہے تو وہ سو جھوٹے سو پیاب کھانے کی کوئی زیادہ خمش تو نہیں آتی کہ اس کے پیچھے تو عمر صاحب اب آپ sustainability کی بات کرتے نا ہمارے جب ایک دن positive news آتی ہیں لوگ expectations لگانے لگتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ خاص طور پر stock market میں جو players ہیں ہوتے ہیں stock market وہ کافی زیادہ active ہو جاتے ہیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے economy کے حوال سے کچھ positive خبریں آ رہی ہیں یہ چند دنوں کے مہمان ہیں یہ ایسے ہی صورتحال میں بہتری آتی رہی کیونکہ اگر میں political scenario دیکھوں تو برقس اس کے کہ جو کچھ معاشی عدوار سے ہو رہا ہے politics میں آج بھی negative news نظر آ رہی ہیں آج بھی اسلام آباد میں جو صورتحال ہے وہ آپ کو خوبی پتا ہے کہ ایک بڑا protest record کیا جا رہا ہے election commissioner پاکستان کے office کے پاس اتحادی جماعتوں میں opposition میں ایک again جو کیا situation ہے کیاٹک situation ہے وہ کا قابو میں نہیں آ رہی تو how long it will sustain and survive بہت اچھا آپ کا سوال ہے munish sab دیکھیں political stability تو بہت ضروری ہوگی دیکھیں اگر ہم صرف economic front کی بھی بات کریں تو جس طرح ابھی آپ کو نظر آرہے یہ امپیکٹ تو چند دنوں کا مہمان ہے مطلب اگر آپ سوچیں ڈیلی دس در سو پہ امپرومنٹ ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا آئی ای ایم اف اور باقی فنڈگ آنے سے چیزیں بہتر ہوگی لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ دوبارہ ڈالر ایک سو چھتر ایک سو باتتر ایک سو اٹھتر پہ پہ پہنچ جائے گا تو وہ تو ہائیلی انلائکلی ہے حرفے ہاں کے نہیں ہوتا انلیس کوئی بہت میجر کوئی چینجز آ جائیں جو بداہر نظر نہیں آرہی یہ نہیں ہوگا ہاں چیزیں بہتر ضرور ہوں گی ڈالر جو ہے اور کم ہوگا سوہ دو سو دو سو کے درمیان ایکسپیکٹڈ ہے ڈیفینڈنگ آن کیا فنڈنگ کی ان فرمز پہ آتی ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی آتی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ جسطہ کے فیصلے ہو رہے ہیں معیشت کو اب آپ سپیٹیجر کیا سیاسی معاملات سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے آپ نے جسطہ رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا اس کی ریمیسکیشن اور انفیکٹ بارال ہوگا تو یہ جس مگر ایک چیز اور ایڈاون کر دی جائے کہ جو چینیز پیمنٹ کا رولوور ہونا یہ بھی افیکٹ دال رہا ہے پاکستان میں جو ڈالر کمزور ہو روپیا مستقم ہوا یہ ہمیں ایک بریدنگ سپیس دے گا بلکل چینی نے تو آپ کے علم میں ہے ہمیں لاسٹ ٹائنگ بھی تو خیبن سوہ دو بلین پلس بسپائٹ ایوری تنگ ہمیں transfer بھی کر دیا تھا اور رولوور بھی اگری کر دیا تھا جو ہمارے ڈالر کی مسائل تھے وہ اس کے باوجود تھے ایکچول ہمارا جو فنڈامینٹل مسئلہ ہے وہ مسئلہ کیا ہے demand and supply کا ہے اب یہ ہم نے دو چیزیں کی ہیں مارکٹ کو ایک assurance مل گئی ہے کہ آئی ایم ایس سے پیسہ آنے لگے اور آئی ایم ایس سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام ادارے patient development bank دوست ممالک دوست ممالک سے بھی ہمیں mind my language خیرات ملے گی لیکن یہ پرمنٹ سولوشن تو نہیں ہے پرمنٹ سولوشن ابھی ہم نے کیا کی ہے ہم نے ایک مہینے کے لئے اپنی بیلٹ ٹائٹ کی ہم نے کہا ہمارے پاس 30 دن کے دیزل اور 10 دن کا جتنے دن کا پٹرول پڑے تو ہم ابھی اس مہینے اس کو کم مانگوائیں گے امار صاحب یہ چھو موجودہ ایک مہینے کے لئے تو نہیں ہے سر یہ گورمنٹ ایک مہینے کے لئے تو نہیں ہے اس گورمنٹ کے لئے ابھی بھی کوئی آٹھ ڈس مہینے کا ٹائم باقی ہے ایک مہینے کا میجر سے تو کام بنے گا نہیں اگزیکٹلی یا یہ گورمنٹ پلان کر گی ایک سے ڈیڑھ مہینے کی ایک پوزیٹیو سٹویشن دکھا کے پھر شاید جنرل الیکشن کی طرف پڑا جائے نہیں جی مجھے تو بظاہر نہیں نظر آرہا وہ تو کوئی اور پیسلہ ہو تو ہو وہ تو اس بارے میں بڑے کلیر ہے کہ وہ اگلے سال سے تلے الیکشن نہیں کرنا چاہ رہے جو حکومتی سے آج ہے اگر گورمنٹ کو مل بھی جاتی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں یہ ہمارا ایک نقطہ نظر ہے ان کا ایک اپنا مختلف نقطہ نظر ہے لیکن میں آپ کی اوریجنل سوال پہ آتے ہوئے اس کا لانگ ٹرم سسٹینبل حل ہے دیکھیں ایک سیکٹر اٹھاتے ہیں ہم اگر کنسٹرکشن سیکٹر اٹھا لیں یا ہم ٹیکٹائل سیکٹر اٹھا لیں تو اس کی گروت کی کیا سیچویشن اور وہ سیچویشن آپ کیوں ریوارس ہے کوئی اللہ دین کا چراغ تو نہیں رگڑا ہوا تھا عمران کان میں وہی پولیسیز کام اسکم آپ بھی دوبارہ کرلیں آپ کو فنڈامنٹلی تو اپنی ایکسپورٹ بھڑھانی ہے اور اپنی امپورٹ سسٹینبل بیسس پہ کم کریں ایک بھرپور پروٹیسٹ کی کال دے دی گئی آپ کے علمے دالنے یہ بات ملکل آپ درست کہہ رہے ہیں اس کی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے اگر آپ سسٹینبل بیسس پہ حکومت یہ نہیں کرے گی اور سوچے گی کہ ٹیمپریری جگار کر کے ہر مہینہ نکالنا ہے تو نہ تو اس کا سیاسی طور پر انہیں فائدہ ہوگا اور ملک کے لیے تو شدید نقصان ہے یہ ان کا بھی زیادہ فائدہ ہے کہ صحیح معاشی پولیٹیز لے کے آئیں اس کا ہاتھ پیٹ کھلانے سے کام نہیں چلے گا اگر ایک بندے سے کام نہیں ہو رہا اسے بدلیں دوسرے بندے کو لائیں وہ پولیسیز بنائیں جن سے سسٹینبل بیسس پہ یہ ڈیپریسٹ کم کر سکیں اور اس کے بعد اگر جو ایکسپیکٹ کریں مانٹی پولیسی آناؤنسمنٹ یہ بھی ایک بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکسان میں اس وقت جو ریٹس اور ریٹ آف ریٹن بڑا ہوش ربا ہے ایکسٹریم ہے یہ بائیس آگس کو گالبا یہ نیکس ایناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس وقت جو سٹویشن دیکھی جا رہی ہے اس پہ مزید اضافہ کر سکتی ہے یا ایٹ وڈ ریمین انچینج دیکھیں یہ تو فنڈامنٹلی اس پہ رہے گا کہ کیا سکیٹ بینک اپنے ایک پچھلے ایک ڈیٹھ سال کے ٹریک ریکارڈ کے مطابق انڈیپینڈنٹلی فنڈامنٹلز کے اوپر پر فارم کرتا ہے یا ماضی والے قصے اب دوبارہ شروع ہوں گے کہ حکومتی گائیڈلائن بورڈ کے سو اثر انداز کرے گی اور ایک سیاسی فیصلہ ہوگا اگر سیاسی فیصلہ ہو تو وہ کیا ہوگا اور فنڈامنٹلز کے طور پر ہو تو کیا ہوگا دونوں کا بتائی دینا ہمارا جو پالیسی ڈیسیان ہے نا جی وہ کنٹرول اس کو کر رہا ہے ہماری منی سپلائی کو دیکھ رہا ہے ہماری انفلیشن کے ریٹ کو دیکھ رہا ہے آپ کے نالج میں ہماری انفلیشن جو ہے فوڈ باسکٹ کی پچاس پیسے کے قریب پاچی ہوئی ہے ایسے میں وہ کیسے انٹرس ریٹ کم کر سکتے ہیں سیاسی طور پر دیکھیں بڑھ سکتا ہے انٹرس ریٹ بڑھ سکتا ہے جی اگر فنڈامنٹلی ہو تو انٹرس ریٹ پالیسی ریٹ میں اضافہ ہونا چاہیے اگر سیاسی فیصلہ ہو تو اگر وہ کم نہیں بھی ہوگا ٹھیک ہو گیا عمد صاحب آپ کے موقف کا آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ ایک ان دور پر جو آپ نے گفتوگل کیا جو معاشی ادوار سے جن تمام تر اہدیاز کو ٹیچ کیا وہ اپڑے امپورٹنٹ ہے اور خاص طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پرگرام کے طرح عوام کو ایڈوکیٹ کر سکیں عوام اس وقت ہی جانا چاہ رہیے کہ اس وقت جو ایک ہمیں فریش ایئر ملی ہے جو ہم نے دیکھا ایک معاشی ادوار سے پوزیٹیو نیوز آئی ہے پوزیٹیو خبریں آ رہی ہیں اور دو دن میں کہیں نہ کہیں عوام کو ایک سکھ کا سانس ملا ایک ونڈو آف ہوپ نظر آئی کہ شاید کچھ بہتر ہوتا وہ نظر آ رہا لیکن یہ بہتری کب تک ہے یہ بہتری کتنے دن تک سسٹین کرے گی سب سے بڑا سوال یہ ہے موجودہ گورنمنٹ کی پرفارمنس اپنی جگہ لیکن کیا ہی گورنمنٹ اس تمام تر سینیریو کو ریپیٹ یا ریپلیکٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کیا ایسا ہوتا وہ نظر آئے گا کہ کل پرسوں یا آنے والے ہفتوں میں ہم پھر دیکھیں کہ جو ڈالر کی قدر ہے اس میں ایک بڑی کمی واقع ہو جائے روپے اپنی قدر میں اضافہ دیکھا دے یہ ہوتا وہ اگر ہو جائے تو بڑی اچیومنٹ ہوگی لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کے لیے پھر مشکلات ضرور ہوں گی کیونکہ امید ہے لوگ امید کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی مشرد مستقم ہوگی لیکن یہ مستقم کیسے ہوگی اس کے لیے میجرز لینے پڑیں گے سکت میجرز لینے پڑیں گے سسٹینیبل میجرز لینے پڑیں گے آج کی ایک اور بڑی خبر میں آپ سے پھر شیئر کرتا چلوں کہ اس وقت جو فیصلہ بات چیمبر آف کومرس کے صدر ہیں ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئے اور انہوں نے لانگ آج کی کال دے دی یہی سٹویشن نہیں تو نہ جانے پاکستان میں سنتیں کیسے ترقی کر سکیں اور جب سنتیں بند ہوتی ہیں سنتیں کپیہ بند ہو جاتا ہے ترقی کپیہ رکھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کی مشرد پر یقین طور پر دیکھے جائیں گے امید کرتے ہیں جو ہو پاکستان کے لئے بہتر ہو آج کے لئے اپنے میزبان مرین مرین کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ